سرگودہ کی مشہور جال چکیاں کی دال صرف ایک سو بیس روپے میں دن رات بڑے پتیلوں میں لکڑی کو آگ لگا کر بار بار پکائی جاتی ہے دیسی گی کے تڑکے سے تیار ہونے والی یہ دال روٹیوں اور اچار کے ساتھ جتنی چاہے کھائیں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں ناظرین اس وقت ہم اس کیچن میں آ چکے ہیں جہاں پر جل چکیاں کی مشہور دال تیار ہو رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر بہت بڑی تعداد میں جل چکیاں کی مشہور دال تیار ہو رہی ہے لوگ بہت شوک سے کھاتے ہیں تو آئیے دکھاتے ہیں آپ کو کس طرح یہ دال تیار ہو رہی ہے اور کس پر تیار ہو رہی ہے یہ بتائیں کہ روزانہ کتنے کلو دال یہاں پر تیار ہوتی ہے ایک سو بیس کلو تیار ہوتی ہے جی چھے پیٹیلے بان لگ دیں تو اس کے علاوہ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں گیس کا کنیکشن نہیں ہے لکڑی پر پکاتے ہیں لکڑ پر پکاتے ہیں ہم تین چار گھنٹے پہلے وہ تین چار گھنٹے بعد چوبی گھنٹے دیئے دال پکتی رہتی ہے اور اس کو بعد بیس سال اٹھارہ بیس سال ہوگا میں نے فکام کر دینا اس طرح ہم دیئے دال پکتی ہے دیسی کیر لگتا ہے اس میں تھوم لگتا ہے میرا چاہ اس میں لائم نمک ہے حل دیئے دیسی کیر کا تڑکہ لگتا ہے پانڈہ سکروں کا ایک پتی لے دال کو بالے آ رہے ہیں ابھی یہ دال تیار ہو اس کے بعد پھر تڑکہ لگائیں گے دیسی کیر کا تڑکہ لگائیں گے آپ سمجھ دیں کیا یہی وجہ ہے کہ لکڑی پر یہ دال تیار ہوتی ہے تو ذائقہ اس میں چوبی گھنٹے تیار ہونی رہنے دینا پھر پکائی کر کے پانچھے گھنٹے لاؤی جانتے ہیں ناظرین جیسا کہ آپ نے جانا کہ یہاں پر جو دال تیار ہوتی جل چکیاں کی وہ لکڑی پر تیار ہوتی لکڑی کو آگ لگائی جاتی ہے اور یقینا جو کھانا لکڑی کو آگ لگا کر پکائے جاتا ہے اس کا ایک اپنا ذائقہ اپنی لذت ہوتی ہے گیس پر پکنے والے کھانے کا وہ ذائقہ نہیں ہوتا جو لکڑی پر پکنے والے کھانے کا ہوتا ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں دال تیار ہو رہی ہے اور تیاری کے بعد اسے دیسیگی کا تڑکہ لگائی جاتا ہے جس سے اس کا مزہ دوبالہ ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ اس وقت اس ریسٹرینٹ کے آنر سید وقاسہ موجود ہے ان سے جانتے ہیں سر یہ بتائیں کہ آپ کی دال میں ایسی کیا بات ہے کہ اتنے سال ہو گئے ہیں جو بھی سرکودہ میں آتا ہے آپ کی دال کا نام لیتا ہے سب سے پہلے بات ہے کہ بزرگوں نے محنت کی ہے علیکہ سیمپل دال ہے سب ریسٹرینٹ پر بنتی ہے سار کچھ ہوتا ہے لیکن اس دال کی خاصیت یہی ہے کہ میرے حضور پیسی آلیٹ پر کی دعا ہے اس کی ریسپی کیا کیسے تیار ہوتی ہے سر ریسپی سیمپل ہے دو دالیں ہوتی ہیں مونگی اور چنہ کی مونگی اور چنہ دال اور اس کا حلدی مرچ یہ وہ سب جو ایک سیمپل ہانڈی تیار ہوتی ہے اور اس کے بعد تھوم کا تڑکہ لگائی جاتا ہے دیزی کی کتڑکہ لگائی جاتا ہے جال چکیاں کی دال قیمت کیا ہے ایک پلیٹ کی اور کھانے والے لوگ کون سے ہیں جاتا سب موسٹلی ہماری بیسک جو بنیاد تھی یہ ٹرک حضرات تھے چھپر اوٹل تھا سٹارٹنگ کی ایک بات ہے تو اس بیس پہ ایک سو بیس روپے پر ہیڈ ہے ایک سو بیس روپے پر ہیڈ میں پیٹ بھر کے کھانا کھلائے جاتا ہے یہ نہیں ہے کہ اتنی روٹی ہیں گنتی کی روٹی ہے اور ایک دفعہ دینی ہے اس کے بعد نہیں ایک سو بیس روپے پر ہیڈ کا مقصد ہے کہ وہ جو بھی دوست ہمارے آتے ہیں میمان آتے ہیں ہمیں گاہ کسٹمر جو ہیں ہمارے وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا کے جائے تاکہ اسے یہ نہ ہو کہ میں بھوکا رہ گئے ہوں ایک سو بیس روپے میں آپ کہہ رہے ہیں جتنی مرضی روٹیاں کھائیں جتنی مرضی دال لیں لیکن کچھ لوگ موٹے آتے ہیں زیادہ روٹی کھا لیتے ہیں دس روٹیاں کوئی کھا لیں تو اس کے بعد آپ کہتے ہیں نہیں کہ دو تین روٹی ہوتی ہے کہ دس روٹی کھا لی تم نے نہیں سر ایک سو بیس روپے میں وہ دس کھائے سو کھائے ایک کھائے دو کھائے اس کی مرضی جتنی مرضی ہمارے کام ہے کہ اسے پیٹ بھر کے کھانا کھلانا ہم نے یہاں پر دیکھا جو لوگ کھانا کھانے ہیں ساتھ ایک مٹکہ پڑا ہے اور اچار ہے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ دال کے ساتھ اچار نہیں ہے تو دال کا مزہ نہیں ہے ہمارا کمبینیشن دال اور اچار بہت فیوریٹ ہے اور الحمدللہ بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے دال اور اچار کا ساتھ اور جو مٹکے کا آپ نے سوال کیا ہے دراصل پہلے سٹارٹنگ میں کیا ہوتا تھا کہ چار پائیں بہت بڑی منجی ہوتے تھے پرانیا کچاوا بھی بولا جاتا ہے اسے دیسی حضرات جو آتے ہیں تو وہ ڈولے سے پانی پیتے تھے مٹکے سے پانی پینا تو وہ انہیں اچھا لگتا تھا تو وہ ہم نے ٹرینڈ چینج نہیں کیا ابھی ہم نے منجوں سے پھٹوں پہ آگئے ہیں پھٹے بنا دیئے ہیں تو اس حوالے سے لیکن جو مٹکے کا سسٹم ہے وہ چینج اس لیے نہیں کیا کہ وہ ہمارے ٹرک حضرات کو بہت پسند ہے رزانہ کتنی دال پکائی جاتی ہے اور اس کے علاوہ ساٹھ سال پہلے جب آپ نے کام شروع کیا تھا آپ کے پر دادا نے تو وہی ریسی بھی چل رہی ہے وہی ذائقہ ہے الحمدللہ مالک کا احسان ہے کہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ ذائقے پہ ہی سب کچھ محصر ہوتا ہے اور ذائقہ ہی ذائقہ ہوگا تو لوگ آئیں گے کوشش یہی ہے کہ وہ ہمارا ذائقہ میار جو دادا جی نے شروع کیا تھا وہ ہم اسے ڈیڈ نہ کریں اور اسے اچھی آویرنس دیں لوگوں تھا کہ لوگ راگے بہن ہماری طرف آئیں کہ یہاں یار یہ پہلا ذائقہ تھا کیونکہ جو ہمارے پرانے کسٹمر ہیں وہ بھی تین تین نسلوں سے آ رہے ہیں دال جو ہم پکاتے ہیں میکسیمم تین ایک پتیلوں کا حساب آپ کہہ لیں جو کنٹینیو چوبیس گھنٹے پکتی چلی آتی پرک از رات آتے جاتے رہتے ہیں رات کو آ رہے ہیں دن کو آ رہے ہیں ان کو کوئی ٹیمنگ نہیں ہے کسٹمر کی کوئی ٹیمنگ نہیں ہے کسٹمر آ رہا ہے جا رہا ہے لیکن یہ الحمدللہ ریسٹورنٹ چوبیس گھنٹے کھول ہے آپ کا جو یہ ریسٹورنٹ ہے اس کو آپ نے ایک یونیک قسم کا پینٹ کیا دور سے یہ بیلڈنگ نظر آ جاتی ہے کہ یہاں پر جھال چکیاں کی دال ہے یہ پینٹ وہی ہے وہی ڈیزائن تھا جو پہلے تھا کہ یہ آپ نے خود سے اپنے نیا ٹرینٹ لانچ کیا نہیں سر یہ جو پینٹ کلر جو ہتا ہے جو ہمارا جھال چکیاں جام پہ بھی بناوا ہے ہماری برانچز بنی ہوئی ہیں اس کا جو مین لوگو ہے تصویروں کا سب سے پہلے خاجہ کمرو دین صاحب آپ سرکار کی تصویر ہے پھر میرے دادا محمد شاہ جی سرکار کی تصویر ہے اور پھر محمد یونس شاہ صاحب میرے والد صاحب کی تصویر ہے اور اس کے بعد یہ سبز کلر ہے یہ سبز کلر یہ کمبینیشن ہے ان تصویروں کا اور اس کلر کا کمبینیشن ہے کہ یہ جھال چکیاں کا لوگو ہے مطلب جہاں کہیں بھی جھال چکیاں کی جو برانچز مجود ہیں پنجاب میں مجود ہیں یہ پنجاب سے بہر یہ تمام چیزیں ہونا ضروری ہے یہ بالکل ضروری ہے